ہم نے ہاؤس کے اندر بھرپور احتجاج کیا کیونکہ اب یہ بھول جائیں یہ اپوزیشن کی مرضی کے بغیر یہ اجلاس نہیں چلا سکتے ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے جو رپورٹس لی گئی اس میں بھی نہیں تھا پھر جو بات ہم نے کرنی تھی آج یہ قرارداد بھی پیش ہوئی ہمیں یہ ہے کہ اگر انہوں نے سپریم کورڈ نے پنتالیس سال بعد ایک شخص کو اگر انصاب بلا ہے تو اس وقت تو موجودہ ہمارے آئین میں موجود ہے کہ فری اینڈ فیئر ٹرائل آئین میں شک ہے کیا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان اور ان کے شاہ محمود قریشی محمود رشید اسلام اقبال جترے بھی ہمارے لیڈران ہیں یاسمی راشد ہیں پھر چودری اجاز چودری ہیں اور باقی دیگر کارکنان جسے جیل میں ہیں اس کس قانون کے تحت اگر آپ آج ان کے ساتھ سختی کل کو اب چار ساتھ بات کہہ دیں کہ یہ تو جی بے گناہ تھے اور آج بھی یہ کیا ہو رہے جگر قائن میں آپ کے بڑے واضح ہے کہ ہم پور امن احتجاج کر سکتے ہیں اگر ہم نے پچھلے روز پچھلے دونوں میں احتجاج کیا ہے تو انہوں نے چادر اور چار دواری کا تقدس کو پمال کیا ہے اور میں چاہوں گا کہ ان کو ابھی بھی ہوش کے ناخل لینے چاہیے اور یہ سوچیں اس طرح نظام گھر کا نظام نہیں چلتا یہ ملک کا نظام چلانا چاہ رہے ہیں یہ ون سائیڈڈ یہ اب واضح اسیمبلی کے اندر ہو گیا ہے ایک پنتالیس فارم والے ہم ہیں اور سنتالیس والے وہ ہیں جو رات کو ہار کے سوئے تھے اور آج بڑے شرمندہ شرمندہ ہاؤس میں ہیں جو آئی دھائی سو میں سے پورا نہیں کر سکے ایک دفعہ کورم ٹوٹ گیا تو یہ کل کو کیا کریں گے ہم اس کی ان کی ان حرکات کو بڑے سخت الفاظ میں ان کی مضمت بھی کرتے ہیں اور احتجاج بھی کرتے ہیں سبھر سبھر آپ نے بھی فرمایا کہ آپ فراؤس نہیں چلنے لے گے آج جب ریزلوشن پر کانٹنگ ہوئی آواز دی تو اس وقت ٹریزی بنچز میں سے چھتیس لوگ تھے اپوزیشن میں سے پنتالیس لوگ تھے تو آپ لوگوں نے اس کانٹنگ کو چیلنج نہیں کیا یہ کونسی سبھر یہ چیلنج آپ نے کیا جب آپ دیکھیں ہم نے ان کو اکاؤنٹ کروایا وہاں پر بڑا شور ہوا انہوں نے کہا ہم نے کہا یہ اکاؤنٹ نہیں ہوں گی جب یہ حلف نہیں لیا ہے لنہیں یہ ریزلوشن پر میں بات کروں آخری لمحے میں جو ہوا جو نہیں ریزلوشن پر ہم نے بلکل کہا ہے کہ ہم نے اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا ہے اس پہ اکاؤنٹ کیا کہا تھا ہم نے اس کو کہا تھے اوپرلا پورشن جو ہے ویمن ڈے کا ہم نے ایکسپٹ کیا ہے دوسرا ہم نے ایکسپٹ کیا ہی نہیں ہے باقی جو ہے اس پہ ہم نے جو ریزولیشن جو انہوں نے پیپلز پارٹی والوں نے پیش کیا تھا ہمارے ممبران نے اس پہ بڑی سیرحاصل بحث بھی کیا اور سارا دہب احمد خان بچر صاحب تھے ندیم ڈوگر تھے جتنے بھی دوستوں نے بات کی ہے اور بڑی برپور انداز سے کیا انشاءاللہ اگر کوئی آئینی بات کریں گے تو اس کا آئینی طریقے سے جواب دیں گے اگر کوئی غیر جمہوری طریقہ وہ کریں گے تو اس کا ہم بھی اس کا بربور انداز میں جواب دیں گے اللہ معاف کرے ہم نے بڑے بڑے آمر دیکھے ہوئے یہ تو خود آمروں کی گود میں پلے ہوئے ہیں ہمیں انہوں نے کیا ڈرانا ہے ہم وہ ڈرنے والے نہیں ہیں ہم نے ایک سیاسی کارکن ہے اور ہم اب ان کے کہنے اور کال میں فیلتزاد یہی ہے اس دن کہہ رہی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھی میں سب کی وزیرہ لاؤں آج ان کے بیانت سے اندازہ لگا لیں کہ ان کا دماغی تو آزن ٹھیک نہیں ہے یہ ہمارا ٹھیک نہیں ہے اور تینکیو جی